اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ حریت سے ہیں سٹوڈنٹس میں ہوں محمد اتشام شمس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل میس اکاؤنٹنسی آج کا ہمارا ٹاپک ہے جیومیٹرک مین آج ہم دیکھیں گے کہ سٹیٹس میں جیومیٹرک مین کیسے فائنڈ کرتے ہیں گروپ ڈیٹا میں اور ان گروپ ڈیٹا میں تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں بیل بیٹن بھی پوش کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو روٹیفکیشن کی طرف ملتی رہیں تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جیومیٹرک مین کیا ہوتا ہے مین تین کے سم کا ہوتا ہے جس میں سے ہم نے پچھلے لیکچر میں اپنے سٹیٹس کے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ارثمیٹک مین ہوتا ہے جو سم سے نگلتا ہے سم کر کے اس کی ایوریج نگالی جاتی ہے اسی طرح سے ایک جیومیٹرک مین ہے جو سم سے نہیں نگلتا بلکہ انتھ روٹ سے نگلتا ہے انتھ روٹ آف دا پروڈکٹ آف دا ڈیٹا ہوتا ہے تو جناب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انگروپ ڈیٹا کے اندر اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے انگروپ ڈیٹا میں جو جیومیٹرک مین ہے اس کا دو طرح سے فارمولا نگل سکتا ہے تو میں آپ کو پہلے ایک بتا دیتا ہوں سب سے پہلے جیومیٹرک مین اس ایگول ٹو nt log into summation log x divided by n students for example ہمارے پاس ایک data ہے x is equal to 2 3 4 5 6 and 7 کہتا ہے جی آپ اس کا geometric mean نکالیں تو geometric mean آپ کیسے نکالیں گے x کو آپ اس طرح سے لکھ لیں 2 3 4 5 6 and 7 اس کے بعد formula students آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ formula جو geometric mean ہے اس کا formula اگر آپ کو یاد ہوگا تو پھر آپ کو یہ خود چلائے گا formula کیا ہے formula ہمیں سب سے پہلے بتا رہا ہے جناب آپ کو log x چاہیے مطلب x کی تمام values کا آپ log لے لیں تو آپ کے پاس یہ x کی values ہیں ان کا آپ log لے لیں سب کا تو log کے بعد پوائنٹ کے بعد آپ چار چر فگر لکھتے جائیں 4 decimal places تک تو students آپ x کی تمام values کا log لے لیں گے ہر value کا 2 کا log لیا یہ 3 کا log لیا 4 کا log لیا 5 کا 6 کا and 7 کا اسی طرح سے سب کا log لے لیں گے تمہارے پاس آجے گا log x اب formula کہتا ہے ہمیں summation log x چاہیے کہ مطلب کہ جو log x نکلا ہوا ہے اس کا total چاہیے اس کا sum up چاہیے تو آپ نے اس کا sum کر لینا ہے تو آپ کے پاس یہ آجاتا ہے 3.7024 تو جناب ہم just اس formula میں value پورٹ کریں گے میں formula یہاں دوبارہ لکھ لیتا ہوں geometric mean is equal to nt log into summation log x divided by n تو ہمارے پاس nt log into summation log x میں یہ آپ value پورٹ کریں گے 3.7024 divide کر دیں گے n پہ تو n کیا ہمارے پاس 1,2,3,4,5,6 6 values ہیں ہمارے پاس total تو اس پہ divide ہو جائے گا یہ تو students آپ اس کو divide کریں گے تو یہ آپ کے پاس آنسر آجے گا 0.6171 اس کا آپ نے anti log لے لینا ہے anti log calculator پہ students آپ کو لینا آتا ہی ہوگا اگر نہیں لینا آتا تو آپ کے پاس جو scientific calculator ہے اس میں آپ shift کا button دبا کے log کا دبائیں گے button تو وہ anti log میں چھوٹا سا 10 لکھا وہ اوپر آجے گا تو anti log میں convert ہو جائے گا اس value کو ساتھ لینا ہے آپ نے تو آپ کے پاس آنسر آجے گا geometric mean کا تو students ہمارے پاس یہ نکل آتا ہے answer geometric mean geometric mean 4.1409 ہمارا geometric mean کا answer ہے یہ تو ایک ungroup data کا میں نے آپ کو formula بتایا اگر آپ نے short formula use کرنا ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا جو میں بھی formula لکھنے لگا ہوں ungroup data کے ایک اور یہ formula group data میں استعمال نہیں ہو سکتا اس کو ہم ungroup data کے لیے استعمال کرتے ہیں for example یہ میں ایک formula لکھتا ہوں geometric mean is equal to x1 into x2 into x3 into x4 and xn کی power 1 by n یہ آپ کے پاس اس طرح سے ہے آپ اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں n into root لگا دیتے ہیں آپ x1, x2, x3 into xn تو یہ formula بھی آپ لکھ سکتے ہیں geometric mean کا اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں یہ دونوں ایک چیز ہیں کہ اگر nth root کے ساتھ کریں گے تو یہ اس طرح سے کریں گے اور اگر اس کو mathematically drive کر لیتے ہیں تو یہاں سے یہ under root ختم ہو کر power اس کی one by an ہو جائے گی اسی formula میں تو آپ یہی values اس formula میں put کر کے چیک کر لیں آپ کا انصر یہی والا آئے گا تو میں یہاں پہ آپ کو یہ sword کروا دیتا ہوں تو اس کی آپ x1, x2, x3 سے کیا مراد ہے جتنی values ہیں آپ کے پاس x for example اگر تین values ہیں تو تینوں کو multiply کر کے power 1 by 3 لے لیں گے اگر یہ چار values ہیں تو چاروں کو multiply کر کے power 1 by 4 لے لیں گے اسی طرح سے اگر دس values ہیں تو سب کو multiply کر کے power 1 by 10 لے لیں گے تو یہ جو number ہے n یہ وہی والا ہے جو آپ کے پاس total number of figures ہیں تو ادھر ہم put کر لیتے ہیں 2, 3, 2, multiply by 3, multiply by 4, multiply by 5, multiply by 6, multiply by 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 values ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6 اس کی power آپ لے لیں گے 1 by 6 تو آپ جب اس کو calculate کریں گے آپ اس میں سب سے پہلے ان کو multiply کر لیں students ان کو آپس میں multiply کریں گے تو آپ کے پاس یہ value آ جائے گی 5, 0, 4, 0 اور اس کی power آپ لے لیں گے 1 by 6 تو آپ کے پاس answer آ جائے گا ایک بات کا خیال لکھئے گا scientific calculator میں جو power ہے وہ آپ نے bracket میں لکھنی ہے مطلب جب یہ value لکھیں گے اس کے بعد آپ power کا button پریس کریں گے اور اس کے بعد اس کو اوپر value bracket میں لکھئے گا تو آپ کے پاس answer آ جائے گا student 4.1406 تو یہ وہی answer ہے جو آپ کے پاس یہ آ رہا ہے وہاں پہ point میں فرق آ رہا ہے تو یہاں پہ میں اس کو round of کر کے 7 کر دیتا ہوں لیکن statistics کے اندر points کے بعد جو two decimal places کے بعد کی values ہوتی ہیں وہ اتنی consider نہیں کی جاتی کیونکہ statistics ہوتی ہے یہ estimation پہ ہوتی ہے ساری depend کر رہی ہے تو آپ کے پاس یہ دونوں answer equal آئیں گے تو یہ geometric mean آپ نے سیکھ لیا ungroup data کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں geometric mean کے group data کی طرف تو students start کرتے ہیں group data grouped data group data کے اندر students جو ہمارے پاس formula use ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جناب geometric mean is equal to nt log into summation f into log x divided by summation f ویسے ہی فرمولہ ہے just to the summation log x تھا یہاں f into log x ہوگے mean summation f into log x divided by summation f اب آپ کے پاس for example ایک data given ہے میں classes لکھتا ہوں یہاں پر assume classes لکھتا ہوں 0 سے 5 5 سے 10 10 سے 15 15 سے 20 20 سے 25 اور ساتھ میں frequency بھی ایک assumed value لکھ دیتا ہوں 2-3-4-3-1 یہ آپ کے پاس جناب ایک question ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ اس data کے اندر geometric mean find کریں تو جناب آپ کو formula آنا چاہیے formula اگر آپ کو آتا ہے تو formula آپ کو خود بتائے گا کیا کرنا ہے formula کہہ رہا ہے جناب پہلے x نکالیں آپ کے پاس تو x یہاں نظر ہی نہیں آرہا تو آپ کو پہلے x چاہیے ہوگا اسی طرح جس طرح جس طرح آپ نکالتے تھے تو x نکالنے کے لئے آپ کو پتا ہے midpoint لیتے ہوتے ہیں ان دونوں values کا midpoint لیں گے مطلب دونوں کو plus correct divided by 2 کریں گے تو آپ کے پاس آجے گا 2.5 یہ آجے گا 7.5 2.5 یہ x آگیا اب formula کہہ رہا ہے log x لے لیں مطلب کہ جو آپ کے پاس x نکلا ہے اس کا آپ log لے لیں تو ہر x کی value کا آپ log لے لیں گے تو students آپ x کی تمام values کا log لے لیں گے تو آپ کے پاس آجے گا log x اب formula کہہ رہا ہے کہ جو log x آپ نے لے لیا ہے اس کو f سے multiply کر لیں تو آپ کے پاس f into log x کا ایک column آجائے گا f into log x مطلب کہ log x کی value کو آپ نے اس column سے multiply کر دینا ہے ان دونوں column کو اپس میں multiply کر دینا ہے تو آپ کے پاس log x کا ایک column آجائے گا تو multiply کر لیتے تو students جب آپ log x کو f سے multiply کریں گے تو آپ کے پاس یہ یہ ساری values آجائیں گی اس کا آپ نے total کر لینا ہے تو آپ کے پاس یہ جو فامولے میں اوپر ساری چیز ہے یہ آپ کے پاس آجائے گی summation f into log x نکل آیا اب فامولہ میں کہتا ہے جی summation f بھی لے لیں summation f کیا ہے اس کی f کی value کا total ہے تو یہ 5 اور 5 اور یہ آجائے گا 13 آپ کے پاس اس کا جو total آجاتا ہے summation f آجاتا ہے یہ آجاتا ہے جناب 13 13 اب آپ اس فامولے میں value put کر دیں تو آپ کے پاس geometric mean کی value put up ہو جائے گی anti log into summation f into log x کی جگہ آپ نے یہ value put کر لینا ہے 12.8908 12.8908 divide کر لینا ہے summation f پہ summation f یہ رہا آپ کے پاس 13 جب آپ اس کو divide کریں گے اور جو answer آئے گا اس کا anti log لے لیں گے تو آپ کے پاس answer آجائے گا students آپ کے پاس answer آجاتا ہے 9.808 تو یہ رہا آپ کا group data کے ساتھ geometric mean امید ہے آپ لوگوں کو یہ lecture پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لیے اللہ حافظ